موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہمارے آٹھ پروگرامز ہوں گے اور آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اور آج کی پروگرام میں انشاءاللہ ہم ابو بکرس رضی اللہ کا تعرف اور ان کی فیملی کے بارے میں بسکس کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتائیے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے کہ صحابی کسے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے آپ سے دیکھا ہے ان کے ساتھ رہے ہیں شرط ہے اور لوگ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان کے ساتھ رہے ہیں بڑھانا حالت ایمان شرط ہے ابو جان لے بہت بزار حالت ایمان شرط ہے اور حالت ایمان کی حالت میں مرنا بھی شرط ہے کیا ایسا بھی ہے کہ کوئی صحابی جو ہے وہ مرتض ہو گیا ہو صحابی کی صحیح تاریخ یہ ہے کہ وہ شخص جس میں حالت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملعقات کی ہو اور اس کا انتقال بھی حالت ایمان پر ہی ہو اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد مرتض ہو گیا تو وہ صحابی نہیں ہے تو مرتض ہے صحابی کی تاریخ ہو ہے کہ جس نے اسلام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسلام ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا اس شخص کو ہم صحابی کر دیں حضر احمد بن عاف رضی اللہ علیہ وسلم سات حجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مسلمانوں کی لشکر کا امین منایا اور ان کی فیادت کے اندر وہ بکر زندیل رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اور دیکھت سینیاں صحابہ بھی شامل دیں جب وہ رضی اللہ سے واپس آئے تو احمد بن عاف رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قمان کیا کہ میں اقینہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند دیں آپ رضی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محمد کرتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبول صدیق اور فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سبت سلاح کو قرار کرتے ہیں اور اسی امید پہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدبت میں حاضر ہوئے اور رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رضی اللہ صلی اللہ ایو ناس احب کو علیہ آپ کو لوگوں میں سب سادہ کس سے محبت ہے تو رضی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے لوگوں سے سب سادہ محبت ہے آئیشہ سے وہ کہلے کہ نہیں نہیں میرا مطلب ہے مردوں میں بتائی کہ مردوں میں آپ کو سب سادہ کس سے محبت ہے تو رسول اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ابو ہا عائشہ کے باپ سے اور پھر دوبارہ پوچھا تو رسول اللہ تعالیٰ فرمایا امرہ فاظر رضی اللہ عنہ اور پھر امرہ عمد بنعاف فرما دے کہ میں نے پوچھنا چھون دیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے نام بہت آخر میں آ دے یعنی رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مردوں میں جس شخص صلی اللہ تعالیٰ محمد تھی وہ تے ابو قدر صدیق رضی اللہ عنہ ابو قدر صدیق رضی اللہ عنہ خاص سا یہ ہے کہ ابو قدر صدیق پہلے مسلمان مرد تھے پہلی حجرت جو حرشہ کی طرف ہوئی اس میں ابو قدر صدیق رضی اللہ عنہ شامل تھے لیکن واپس آگئے تھے وہ انشاءاللہ جب ہم سیریز میں آگے پڑھیں گے ہم کی صدیقی پر بوروں پہ کرتے نہیں گے جب ہم پہلی سمجھ آئے گا اور اس کو بسکرس کریں گے انشاءاللہ اسی طرح ابو قدر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے حلیفہ مدینہ کی حجرت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے باہد اور اکیلے ساتھی رسول اللہ علیہ وسلم کے سسر آپ کے سب سے باہدماد ساتھی اور بے شمار ازادات بے شمار خاص واضح ہیں جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ معصوم ہیں ایک موقع پہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے صحابق ساتھ بیٹھے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے صحابق ساتھ بھی یہ بتائیے کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے ابو قدر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اتھایا کہ میں نے روزہ رکھا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اچھے یہ بتاؤں کہ آج کس نے صدقہ کیا ابو قدر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اتھایا کہ میں نے صدقہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤں کہ آج کسی مجیز کی یہ عادت کس نے کی تو پھر ابی بکر صدیق رجلو نے آت بتایا کہ میں نے عادت کی یعنی سارے صحابہ موجود ہیں لیکن کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس نے یہ سارے عمل اس سے اکرم کی اور یہ جو ان کے عمال تھے یہ نیچرل تھے صحابہ تو کمپیٹیشن کرتے تھے کس طرح ابو بکر صدیق رجلو سے کمپیٹیشن کرو جیت جائے لیکن ابو بکر صدیق رجلو کا سارا عمال کا نیچرل تھا وہ کسی سے کمپیٹیشن نہیں کرتے تھے بلکہ یہ ان کے اندر جو دین کے اندر اور آخرت کی طرف مجندت کی طرف بڑھنے کی جو حرص تھی یہ اس ہی وجہ تھی کہ بلکر صدیق رجلو فودی آکے بڑھتے تھے ہر کام کی عطا اور صحابہ موجود ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جائے ازارتا ہے اس کو کچھ بشری تقاصے ہوتے ہیں کچھ عمر کے تقاصے ہوتے ہیں کچھ مال کے تقاصے ہوتے ہیں کچھ فیملی اور مسکرات کے تقاصے ہوتے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہر معاملے میں جہاں آپ جائیں کہ آپ دیکھیں گے کہ عمر عقبتر صدیق رضی اللہ سب سے آگے اچھا یہ بات بھی آپ موک کیجئے کہ جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور صحابہ میں ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہمارے سامنے سب سے پہلے کہ صحابی کا نام آتا ہے عام طور پر ابھی تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں تو عقبتر صدیق رضی اللہ تو سامنے رکھتے ہیں لیکن عام طور پر اگر آپ بات کریں تو عام طور پر لوگ سب سے پہلے جس کا ذکر کرتے ہیں وہ انہیں فانوح رضی اللہ لیکن اگر آپ عقبتر صدیق رضی اللہ زندگی پر مورتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ عقبتر صدیق رضی اللہ بہت آگے تھے ان سے علی حضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقبتر صدیق کے بارے میں ایک ہوا صفاق اس سب سے سپنا لے جانے والے تھے کوئی ان سے پیچھے نہیں تھا کوئی ان سے آگے نہیں تھا ہر شخص سے اس سب سے آگے تھے اور یہ جو ان کا انداز تھا یہ نیچل تھا وضع دبوں کے موقعوں پر آپ سب جانتے ہیں بڑا مشروع واقع ہے جب اللہ علیہ وسلم نفیر عام کا علاق کیا کہ تمام مسلمان اس مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہو جائیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب لے کر آ لیں ان نے فادر رضی اللہ عنہ وزن تحق کیا کہ آج آج میں عقبتر صدیق رضی اللہ عنہ کو شکل ہوں اور اپنے گھر کا آدھا سمان سمیٹھ کے لے آئے اور کہ اللہ وسلم میں اپنے گھر کا آدھا سمان لے آئے ہوں اور اس امید پہ کہ آج تو میں جی چاہوں رضی اللہ عنہ سے لیکن جب موقع صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ سے موچا کہ موقع کیا لے کر آئے گا تو موقع فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ میں سب کچھ اٹھا کر لیا ہے میں نے اپنے گھر میں جھاڑوں گری اور جو سمان تھا وہ سمیٹھ کے میں آپ کی قطبت میں لے کر آئے گا دنوالوں کے لئے چھوڑ کر آئے گا دنوالوں کے لئے میں اللہ وسلم رسول کا نام چھوڑ کر آئے گا آپ سوچیں کہ آج اگر میں اپنا یا آپ اپنا سارا مال ساری جائداد سب کچھ اللہ کے راستے پر دینے کے لئے نکل جائیں تو ہمارے گھر والے ہمارے فہندان والے ہمیں جاتے ہیں کہ جذباتی اور انتہا پسند ہو رہے ہو کچھ سوچو کہ تمہارے بات تمہارے بچوں کا کیا ہوگا ان کے لئے تو کچھ چھوڑ کر جاؤ ان کے لئے اس کے لئے ان کی تعلیم کے لئے ان کی آخرابی کی زندگی کے لئے کہہ دیں گے ملے گا سلام علاقات اللہ لیکن ابو بکر صدیق سب لے کر آگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عام حرات میں مسلمانوں کا مال واپس کر دیتے تھے جو ضرور سے زیادہ لیا آتا تھا لیکن ابو بکر کو منہ نہیں کیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کی تربیت کی تھی وہ ایسی تھی کہ اللہ کے رسول اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ جب یہ سب کچھ لے کر بھی آگیں گے بلکہ وہ بھی اس قربانی میں ان کے ساتھ شریک ہو اور یہی چیز ہی بسندیتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے اور آخرت کی زندگی میں آگے پڑھنے کے لیے جسدوجو کریں آگے پڑھنے کی کوشش کریں اسے اللہ تعالیٰ نے بشمار مقامات کے اوپر قرآن کریم میں اس بات کے رحمت دلائی اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرمایا وَسَّارِوِ الَا مَغْفِرَتِ مَرْمِكُو اور تیزی کرو جند ہی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ کی تعریف ایسے بیان کی اِن نَهُمْ يُسَّارِوَنَ اَفْرِ خَيْرَاتِ وہ بے شک مکون ہوں گے جو خیرات کے معاملے میں اچھائیوں کے معاملے میں تیزی سے آگے پڑھتے ہیں ان کو آگے پڑھنے کیا ہے وقت فکر ہوتی ہے اور وہ اللہ سے دعا مانتے ہیں تو رحمت کے ساتھ جنتے ہوئے دعا مانتے ہیں یہ نہیں کہ اُزے نیکی کی اور اس کے بعد تو فضل پر پڑھنے ہیں اچھی میں نے تو بڑا خطار کر دیا میں تو بہت بارسہ نیک ہو گیا میں نے تو دھن اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے آدم مال دیا یہ تو یہ بھی نہیں کر رہے میں تو ان سے بھی آگے نکل گیا نہیں وہ لوگ بھتے ہیں کہ ساری نیکیوں کے باوتود ی가는 وہ ساری نیکیوں کے بعد جب بھی اللہ کو بھکارتے ہیں تو دھھتے ہوئے اور اخیر کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے بولیں گے اللہ تعالی آدم صاحب فرمائے گی کہ آدم اپنی اولاد کا ایک حصہ جہنم کے لئے نکانو آدم صاحب بچھیں گے اللہ تعالی اللہ علیہ السلام کتنے لوگ کو نکانو کتنا بڑا حصہ نکانو تو اللہ تعالی آدم صاحب حقوق دیں گے کہ ہر ہزار میں سے نو سو دنانوے لوگوں کو جہنم کے لئے نکانو ہر ہزار میں سے نو سو دنانوے لوگوں کو جہنم کے لئے نکان دو کیونکہ وہ جہنم ملے اسی لئے دین کے اندر آگے بڑھنے کے لئے تردیم دلائی گئی اور بتایا گیا کہ آگے بڑھو دین کے مانگے بطور این بات کی جہاں آپ دیکھیں گے کہ اب کو کتن صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو ذکر آئے گا وہاں کس کا ذکر آئے گا وہاں کس کا ذکر آئے گا آپ کے ساتھے ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ایک اسی طرح ہوگا بلکہ اتنے عباس حضیرہ علیہ وسلم فرما دیں کہ وہاں کسی نے آنکہ کہا کہ تم جو دو ساتھی ہیں اللہ کے رسول سلم کے ہر وقت ہمیں کوئی دیکھیں اور آپ دیکھیں گے حدیث میں کہ دخنتو رسول اللہ رسول فرما دے کہ دخنتو انا و ابو بکر و عمر کہ میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے خرشتو انا میں نکلا و ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر نکلے جلس تو انا و ابو بکر و عمر میں بیٹھا ابو بکر بیٹھے عمر بیٹھے اندلب تو انا و ابو بکر و عمر میں چلا ابو بکر چلے اور عمر چلے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ابو بکر عمر رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت اٹیچ کرنے اور دونوں کا ہر وقت کمپریزن ہوگا ابو بکر صدیر رسول اللہ علیہ وسلم اتہائی نرم دلی محبت کرنے والے شفیق عمر فاروق رسول اللہ علیہ وسلم سخت اصولوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں اور جہاں اللہ کے حکم ٹوٹ رہا ہو وہاں وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ وہاں پہ مہتام کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے اس لیے ان کے بارے میں آتے ہیں کہ جس راستے میں عمر فاروق رسول اللہ علیہ وسلم نکل جائیں اس راستے سے شیطان بھٹ جاتے ہیں شیطان اب تو راستہ بدل کرتے ہیں اور یہی آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ السلام نے اپنے ہر صحابی کو اس کے حساب سے اس طرق سمائی اس کے حساب سے اس کو ذمہ داری ہی اب وقت رضی اللہ علیہ وسلم سفت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم شرمیلِ علی رضی اللہ علیہ وسلم فائٹر واریال بہدن کی شجاعت مشہور ہیں اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عائشہ رضی اللہ سوال کرنے والی تھی وہاں ہر وقت سوال ، انکوزٹی مائننگ ہے ہر وقت سوالات پوچھتی رہتی تھی بس انتیجہ کیا نکلا کہ اتنی بڑی دین کی عالمہ ملی ہزاروں حدیث ان سے روایت ہیں غالباً سب سے زیادہ جو روایت کی ہیں حدیث کسے روایت کی ہیں ابو عزی اللہم اس کے بعد عائشہ عزی اللہم تعداد کے اعتبار سے عبو عزی اللہم کے بعد عائشہ عزی اللہم کے عدیث تعداد کے اعتبار سے نمبر ٹو ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ابو عزی اللہم ابو عزی اللہم ابو عزی اللہم ابو عزی اللہم کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان تو کبھی بھی منصف نہیں بننا اور کبھی دیکھو یتیم کے مال کے سمیدان نہ بننا کبھی بھی نہیں بننا کیونکہ اللہ عزی اللہم کو ان کی تمام اچھائیاں ان کے زہود ان کے طبعے کے آپ کو پتا تھا کہ ابو عزی اللہم میں کہاں کمی ہیں کس چیز میں ان سے قدائی ہو سکتی اسی طریقے سے آپ عزی اللہم سعی اللہم اگر آپ ان کے واقعات پڑھیں مدینہ میں آنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ مال ان کی طرف پشتہ چڑھا کہ جب مدینہ تشکیف لے کر آئے تو سعید بن عبادہ رضی اللہم کے ساتھ ان کو اللہ علیہ وسلم ہواحہ بھائی چارہ قائم کیا پتہ نا مدینہ میں جب مسلمانوں نجرت کی تو ہر انسان انسانی کے ساتھ ایک موجود پر ٹیکس کرتی ہو اور اس انسانی نے اپنے عادہ مال اگر دو بیویاں تھی تو صحابی سے عبدالرحمان میں روح سعید بن عبادہ نے کہا میرا عادہ مال تمہارا میری دو بیویاں ہیں تم پسند کرلو جو تمہیں پسندوں میں اس کو دلال دیتا ہوں اسے تم چاہدی کرتا ہے عبدالرحمان میں روح نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے صرف تم تھوڑا سا مان لے وہ مان لے کے وہ منڈی گئے بزار گئے اور بزار سے جب گئے تو کاروبار شروع کیا اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کرلہم نے ان کے چہرے پر ایک دفعہ رنگ دیکھا تو ان سے پوچھا عبدالرحمان یہ کیا ہے عبدالرحمان نے کہا کہ ہی میرا نکاح ہوگی ہے یعنی اتنا مال آگیا تو انہیں محر ادا کیا ہمیں نے محر بھی ادا کیا یعنی اتنا مال آگیا کہ انہوں نے محر بھی ادا کیا اور ایک دفعہ عبدالرحمان میں روح نے عثمان رضی اللہ کو مال بھیجا تو افکر طور پر عثمان پر حقانہ جنہوں مال کبھول کر لیا حضرت سے کہا گیا کہ آپ نے مال کبھول کر لیا آپ تو مال سے دور بھاکت رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن میں غوف کا مال کون کبھول نہیں کرے گا اس کا حلال مال جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ کے جنب کی قوائی دی اس کا مال کون کبھول نہیں کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ کی عادت یہ تھی کہ اپنے ہر صحابی کے مزاج کو جانتے تھے اور اس کی مزاج اور اس کے اندر صلاحیت تھیں اس کو جوٹی آسائن کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ پر چھے عشرہ و بشرہ نے اس نام بھولی عثمان بن افمان عبد الرحمن بن عوف ساتھ بن نبی مقاس ابو عبیدہ صغیر بن عقام رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ ایک صحابی ہو رہا ہے ان کا نام میں دیت سوپر تکل رہا ہے لیکن چھے صحابی جو عشرہ و بشرہ ان دس صحابی شامل ہیں کہ ان کو دنیا میں علیہ السلام نے گوائی دی کہ فیل جنہ فیل جنہ فیل جنہ ان میں سے چھے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اسلام ہو دیتے ہیں دیکھئے ہم سب زندگی گزارتے ہیں اور انسان جن زندگی گزارا ہوتا ہے تو کبھی اس کی زندگی کے اندر کوئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو یہ پیہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ خیر کا راستہ چنے گا یا بدی کا راستہ چنے گا وہ سواب کا صحیح راستہ چنے گا یا گناہ کا راستہ چنے گا یہ یہ واقعات یہ معاملات کبھی تو سالوں نہیں آتے اور کبھی جلدی جلدی آتے ہیں کبھی یہ واقعات کچھ لمحوں کے لیے ہوتے ہیں کبھی یہ مواقع اور کبھی یہ مواقع بہت طویل بھی ہوتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر پانچ واقعات جب کو کہتے ہیں مواقع سٹینڈنگ پوائنٹ آج مواقع ایسے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے ابھی مختصر ذکر کر رہا پر اچھا لے جو ہم آکے بڑھیں گے تو پھر میں تفسیر سے ذکر کر رہا موسیقی